موسیقی 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 آپ کے مائنڈ کے لیے یہ چیز کافی زیادہ خراب ہے اچھی نیوز ہے امید ہے کہ پاکستانی گورنمنٹ بھی اس چیز کے خلاف ایکشن لے گی اور ٹک ٹوک کو پاکستان کے اندر بھی بین کر دیا جائے گا اس کے بعد ہماری اگلی نیوز آ رہی ہے ایپل سے ایپل مجھے لگتا ہے کہ کافی زیادہ ہل گیا ہوا ہے ایپل اپنی استفعہ پوری کوشش کر رہا ہے کہ آئی فون ٹویلو سیریز کی جو پرائزز ہیں ان کو نیچے ہی رکھا جائے پہلے ہم لوگ ان کے اندر ہمیں چارجر بھی نہیں دے گا وہ بھی ہمیں خود ہی بائے کرنا پڑے گا ابھی تک کے لیے یہ جو سارے سٹیپس یہ جو سارے رومرز آ رہے ہیں جو کہ ہو سکتا ہے کہ ایپل ان کے بارے میں ایکشن لے لے یہ ٹھیک ہوں مجھے جو چیز سمجھ آ رہی وہ یہ ہے کہ ایپل استفعہ آئی فون ٹویلو سیریز کی جو پرائزز ہیں ان کو کم کرنے کے لیے جتنے بھی اس کے پاس اپشنز موجود ہیں ان کی طرف جانے والا ہے لیکن جو چارجر کو بوکسن نکال ل اپشن ہے یہ مجھے لگتا نہیں ہے کہ ٹھیک ایک اپشن ہے کیونکہ اگر ہم لوگ بات کرتے ہیں انڈ فری کی تو وہ اتنی کوئی خاص زیادہ امپورٹن نہیں ہوتی ہمارے پاس پہلے سے انڈ فری اگر وہ موجود ہوتی ہے اس کے علاوہ اگر ہم لوگ اس کو مارکیٹ سے بھی بائے کر لیتے ہیں تو اتنا کوئی خاص ہمیں فرق نہیں پڑتا لیکن جو بات ہے چارجر کی ہمیں چارجر تو لینا ہی لینا ہے اگر ہم لوگ فون کا اوریجنل چارجر نہیں بائے کرتے کیونکہ اگر ہم لوگ پاکستان کو ہی دیکھ لیں تو پاکستان کے اندر دبائی اپل کی جو اریجنل اسیسرنز ہیں ان کا ملنا ایسی ہے جیسے آپ کو یہ خزانہ مل گیا ہے مارکیٹ کے اندرگارہ آپ لوگ بائے بھی کرنے جاتے ہو تو آپ کو یہ کہتے ہیں کہ اریجنل چیز ہے لیکن ایکچول میں وہ اریجنل ہوتی نہیں ہے یہاں پر جو چارجر کا معاملہ ہے وہ کافی زیادہ سیریز ہے ایک نئے فون کے ساتھ اگر آپ لوگ کوئی تھرڈ پارٹی چارجر کو یوز کرتے ہو تو وہ چیز کافی زیادہ آپ کو فون کے لیے ڈینجرز ہوتی ہے پتہ نہیں ہے کہ ایپل یہ کام کیوں کرنے والا ہے اور اگر ایک دفعہ ایپل نے یہ کام کر لیا پھر تو یہ بہر کوٹلی طور پر کنفرم ہے کہ جو دوسری کمپنیز ہیں وہ بھی اس کام کو لازمی طور پر کریں گے اگر ہم لوگ اگزیمپل لے لیتی ہیں ہیڈ فون جائے کی جب ایپل نے ریموف کیا تو اس کے بعد ساری کمپنیز نے ہیڈ فون جائے کو ریموف کرنا سٹارٹ کر دیا اب دیکھتے ہیں کہ ایپل یہ سٹیپ لیتا ہے یا پھر ملے گا اس کے اندر فائیب جی کو اپشن نہیں ملے گا اور ہمیں فائیب جی کی اتنی خاص ضرورت بھی نہیں ہے پاکستان کے اندر تو آنے والے پانچ سالوں تک فائیب جی مجھے لگتا ہے نہیں کہ آنے والا ہے میں یہ کہتا ہوں کہ ایپل بیچ میں سے چارجر کو بھی نکال لے ہینڈ فری کو بھی نکال لے جو پیکنگ ہوتی ہے اس کو بھی ریموف کر دیں ہمیں ایک باکس کے اندر سمپل کے اندر آئی فون رکھے اس کو تین سو ڈالر کے اندر دے دے جو کہ نوچ کے ساتھ بات نہ آئے جو کہ اپل آئی فون سی ٹو کے اندر ہمیں دی ہے جو کہ ہمیں لیٹرز فلیکشپ جو اس کی چیپ ہے اے فورٹین اس کے ساتھ مل جائے پرائز جتنی کم ہو سکتی ہے اس کو کم کر دے اپل اس کے اندر ہمیں سٹیکر بھی نہ دے پیپر ورک بھی نہ دے ایون کے جسیم ایجیکٹن ٹول ہوتا وہ بھی نہ دے بس آئی فون ہمیں تین سو ڈالر تک مل جائے اس کے بعد مری اگلی نیوز بھی آئی فون ٹویلو کے ریلیٹڈ ہی آ رہی ہے کہ کے اندر ہی ملتی ہے ابھی ریسنٹلی میں ایک سونگ دیکھ رہا تھا ایک پنجابی سونگ تھا جو کہ انہوں نے ٹوٹلی تو پر آئی فون 11 پرو کے ساتھ شوٹ کیا تھا اور اگر آپ لوگوں سونگ کو دیکھتے ہو اس کی کوالٹی کو دیکھتے ہو تو آپ لوگ بلکل بھی یہ چیز کا آئیڈیا نہیں لگا سکتے کہ یہ والی جو ویڈیو آئی فون 11 پرو سے شوٹ ہوئی ہے ایپل کیمراز کو لے کے تو کافی زیادہ مارکیٹ کے اندر ڈومینٹ کر رہا ہے اور ہمیں جو اس کے اندر کل بیٹری کو چارج کرتے ہیں تو وہ ہمارے لیے کافی زیادہ ڈینجرس ہوئی ہے ہم لوگوں نے رفل ہمارے فونز کو یوز کرنا ہوتا ہے لیکن جو بیٹریز کی ٹکنولوجی ہے وہ بھی ایوال ہو پار نہیں رہی ہے ہماری جو ریکوارمنٹ ہے بیٹریز کے ساتھ وہ کافی زیادہ بڑھتی جا رہی ہیں جو بیٹری کی ٹکنولوجی ہے وہ وہیں کی وہیں ہیں اس لئے سمارٹ فون کمپنیز اس چیز کے اوپر بہت زیادہ فوکس کر رہی ہیں کہ بیٹری کو جتنی جلدی ہو سکے اس کو چارج کیا جا سکے آپ دیکھتے ہیں کہ یہ کس طرح پرفارم کرتی ہے اور ہمیں ہمیں کون سے سمارٹ فونز کے اندر دیکھنے کو ملتی ہے نیکسٹ یئر اگر ہم لوگ دیکھتے ہیں اس وقت ہمیں پچاس ووٹ سے پلس کی جو فاس چارجنگ اوسکوپشن تو دیکھنے کو ملی ہی رہا ہے اور ایپل کی بات کر رہے تو ابھی تک کے لیے اپ ڈیٹ یہ آ رہی تھی کہ ایپل ہمیں اس طرح ٹونٹی وارٹ کا چارجر دے گا لیکن آج ہم لوگ نے یہ بات ڈسکس کر لیا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ آپ لوگوں کو چارجر ملے ہی نہ تو کافی زیادہ ٹیک کی ان� بسٹک کے اندر کنفیوجن پائی جا رہی ہے اس کے بعد اگلی نیوز یہاں پر آریا پاک آرمی کی طرف سے انہوں نے ایک آٹومیٹک گرنیڈ لانچر تیار کر لیا ہے جس کی جو رہے ہیں جب وہ تقریباً بائی سو میٹر تک اور جو فورٹی میلی میٹر کے گرنیڈز ہوتے ہیں ان کو یہ ٹین میٹر تک تھرو کر پائے گا اب یہ والی جو نیوز یار میں اس لیے کور اپ کر رہا ہوں کیونکہ اس وقت ہمارا جو کنٹری ہے اس کے سراؤنڈنگ میں جو چیزیں وہ کافی زیادہ فوکس کرنے کی ضرورت ہے اور مجھے یہ لگتا ہے کہ ان ساری چیزوں سے زیادہ امپورٹڈ یہ چیز ہے کہ ہمارا جو آئیٹی کا سیکٹر ہے ہماری جو سائبر سیکیورٹی ہے اس کو بھی ہمیں بہت زیادہ امپروو کرنے کی ضرورت ہے کیونکہ فیوچر کے اندر جو وارز ہوں گی وہ اتنی کوئی غاز جو بارڈر کے اوپر ہوتی ہیں وہ اس قسم کی نہیں ہوگی ہماری جو سائبر وارز ہماری جو بہت زیادہ ہوں گی ہمارا اس وقت جو ڈیٹا ہماری جو پرائیویسی ہے اس کو ہمیں کافی زیادہ سٹرونگ بنانے کی ضرورت ہے کیونکہ اگر آپ لوگوں نے کسی کنٹری کے ساتھ فائٹ کرنا ہے تو لازمی نہیں ہے کہ آپ اس کے اوپر مزائل یا پر گرنیڈ بانے آپ کا جو انٹرنیٹ ہے اس کے طور پر آپ لوگ پوری کی پوری وار وہ لٹ سکتے ہو تو ہمیں جو سب سے پہلے ہماری جو سیٹلائٹس ہیں ہماری جو نیٹ ورکنگ ہے اس کو امپروو کرنے کی ضرورت ہے ہماری جو ڈیپینڈنسی ہے دوسرے کنٹریز کو اوپر نیٹ ورکس کو لے کے وہ ہمیں ختم کرنے کی ضرورت ہے ہمیں اپنی سیٹلائٹس کو سپیس کے اندر سینڈ کرنے کی ضرورت ہے تاکہ ہماری جو کمیونکیشن ہے وہ سب سے پہلے سکیور ہو سکے اس کے بعد ہماری جو اگلی نیوز آ رہی ہے آ رہی ہے گوگل کی طرف سے گوگل نے یہ کہا ہے کہ ہم آپ لوگوں کا جو ڈیٹا ہے اب آنے والی اپ ڈیٹ کے اندر اٹھارہ مہینوں کے بعد اس کو اپنے پاس نہیں رکھیں گے اس کو ڈیلیٹ کر دیا کریں گے اب یہ جو ہمارے ڈیٹا ہوتا ہے جس کے اندر ہم لوگ جو سچز کرتے ہیں گوگل کو پر یا پھر یوٹیوب کو پر یا پھر جو گوگل میپس کو پر ہمارا جتنا بھی ہم لوگ کام کر رہے ہوتے ہیں وہ سارے کا سارا جو ڈیٹا ہوتا ہے وہ گوگل سیو کر رہا ہوتا ہے اس کی وجہ سے میں پھر بعد میں ریکمینڈیشنز آ رہی ہوتی ہیں یا پھر گوگل کیا کرتا ہے کہ اسی سیم ڈیٹا کو ایڈورٹائزر کو سیل آؤٹ کر دیتا ہے جس کے بعد آپ لوگ نے ش شوپنگ مول کے اندر جاتے ہیں تو اگلی دن آپ لوگوں کو اسی شوپنگ مول کے اندر سے کسی دکان کی ایڈ آ رہی ہوتی ہے تو یہاں پر ہمارا جو گوگل ہے وہ ڈیٹا یوز کر رہا ہوتا ہے اب یہ جو اٹھارہ منز کا ٹائم ہے مجھے لگتا ہے کہ یہ کافی زیادہ ہے اگر گوگل نے اس کو ڈیلیٹ کرنا ہے تو سہی بھی نہ کرے کیونکہ یہاں پر جو اٹھارہ منز ہے یہ بہت زیادہ اتنی دیر کے اندر تو لوگوں کے جو انٹرسٹ ہوتی ہیں وہ آٹومیٹیک چینج ہو جاتی ہے اس کے بعد تو چاہے وہ ڈیلیٹ کرے یا پھر نہ کرے کوئی فائدہ نہیں ہے اس کے بعد اگلی نیوز یہاں پر آ رہی ہے سیمسنگ کی طرف سے کہا یہ جا رہا ہے کہ اگلے سال سیمسنگ گلیکسی فولڈ کا ایک لائٹ ویرینٹ لاؤنج کرے گا جس کی جو پرائز ہوگی وہ تقریبا 900 سے لے کے 1000 ڈالر کے اراؤنڈ ہوگی اب یہ والی جو چیز ہے فولڈبل سمارٹ فون کو لے کے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے اگر ہم لوگ دیکھتے ہیں تو اس و فولڈبل سمارٹ فون ملے جتنے بھی انکی جو جو بہت زیادہ دیکھنے کے اندر فولڈبل سمارٹ فون کافی زیادہ کما رہا کے لگتے ہیں اور ان کی جو ہیوزابیلٹی ہے وہ بھی کافی زیادہ اچھی ہے لیکن ایک چیز جو کہ سمارٹ فون کمپنی کو کرنے کی ضرورت ہے وہ ہے جو پرائزگم اس کو کم کیا جا سکے اگر ایک بندہ فلیکشپ ویں بائے کر رہا ہے اگر اس کو اسی پرائز یقلhar نگ کے اندر فولڈبل سمارٹ فون مل رہا ہے تو ای تنگ کہ وہ فول بر سمارٹ فون کو پریفر کرے گا کیونکہ اس کے اندر ہمیں زیادہ انویشن مل جاتی ہے یونیکنس کافی زیادہ مل جاتی ہے یا پھر سمارٹ فون کمپنیز کو یہ کرنا چاہیے کہ جو ہمارے فول بر سمارٹ فون ہیں ان کے اندر جو ہمیں سپیسیفکیشنز دے وہ ایک سال پرانی والی دے دے یعنی کہ فور اگر یہ دوزار اکیس کے اندر آتا تو اس کے اندر ہمیں سنیپ ڈرگن اگر 865 بھی ملتا ہے 875 کی جگہاں تو وہ بھی کافی زیادہ ایکسیپٹیبل ہے ہمیں اتنے کوئی زیادہ اچھا پروسیسس چاہیے نہیں اور اس کے اندر ہمیں جو کیمراز ملیں وہ صرف ہمیں دو مل جائیں اور اس کے اندر جو بیٹری ہو اس کے اندر ہمیں اتنیوں کی فاسٹ چارجنگ ناملے نورمل ہمیں ٹونٹی یا پھر ٹونٹی فائی وارٹ کے فاسٹ چارجنگ مل جائے لیکن اس کی جو پرائز ہو وہ نورمل فون جتنی ہی ہو تب وہ کافی زیادہ اس فون کو سیکسیسفل وہ بنا سکتے ہیں اب دیکھتے ہیں کہ سیمسنگ گلیکسی فورڈ لائٹ کو کتنی پرائز ٹیک کے اندر لانچ کرتا ہے تو ہمارے پاس آج کے لئے یہی ٹیک نیوز آ رہی تھی نیچے کمنٹس کے اندر آپ لوگ لازمی متعہیے گا کہ آپ لوگ کو کیا لگتا ہے کہ ایک سمارٹ فون کی بیک سائٹ کے اوپر میں کتنے کیمرہ کے لینزز کی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے اگر آپ لوگ کا کسی قسم کا کوئی بھی کوسٹن ہو تو آپ لوگ وہ بھی نیچے کمنٹس کے اندر پوچھ سکتے ہو جانے سے پہلے اس ویڈیو کو لائک لازمی طور پر کہہ دیجئے گا اگر آپ لوگ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو بھی سبسکرائب کر لیجئے اور بیل والے آئیکن کو بھی لازمی طور پر پریس کر لیجئے گا